بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ختم ہوئے انڈر نائنڈنگ کا ورلڈ کپ کا فائنل آپ نے دیکھا ہوگا اور میرے خیال ہے کہ بہت بہت مبارک ہو بنگلہ دیش کو پہلی دفعہ ورلڈ کپ کا انڈر نائنڈنگ کا فائنل ہو جیتے ہیں اس سے پہلے ایک بیڈ نیوز کی طرف آ جاتا ہوں ہمارے کلیک ہیں تنویر احمد ان کے فادر کی آج دیت ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں جندت الفرگوس میں جگہ دے اور تنویر اور اس کے گھر والوں کے یہ صدبہ برداشت کرنی کی ہمت دے آج آتا ہوں جی کیا ہوا کیا لکھا آج میں نے اس پہ بات کرتا ہوں پہلے تو میں بات کروں گا کہ ٹاؤس بنگلہ دیش نے ٹاؤس جیتا میرے خیال ہے جیسی پچھ تھی اس حساب سے بلکل صحیح فیصلہ کیا پچھ اپنو مارک نہیں تھی اگر فائنل ورلڈ کپ کا فائنل ہو رہا ہے انڈر نائٹنگ کا تو پچھ میری نظر میں اپنو مارک نہیں تھی اتنا بڑا ایونٹ تھا اور میرے خیال ہے پچھ کی تیاری ہونی چاہیے تھی اگر جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہاف میں کس طرح بال آ رہا تھا بیٹ پہ بلکل نہیں آ رہا تھا کس وے میں کھیلی پچھ وہ ڈیفرنٹ تھی دوسرے ہاف میں بلکل ڈیفرنٹ کھیلی تو یہ اس پہ میرے خیال ہے نظر سانی کرنی چاہیے آئی سی سی کو کہ ابھی بھی کوئی بھی ایوٹ کرائیں اپنا اسپیشلی انڈر نائٹنگ کے بچوں کا تو ہر چیز ہونی چاہیے جیسے ریویو سسٹم نہیں تھا اس پورے ٹورنمیٹ میں بڑا افسوس ہوا ایمپائرنگ اتنی اچھی نہیں ہوئی ہے فیصلے ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ ریویو ہونا چاہیے تھا جو نظر نہیں آیا ایک یہ بڑا مجھے فالٹ لگا آجاتا ہوں جی انڈیا پہ 177 کریں اور آخری میرے خیال ہے ساتھ وٹے 22 یا 23 سن پہ گری ہیں وہ ٹرننگ پوائنٹ بول سکتے ہیں آپ لیکن پچھ اس لحاظ سے اس میں پچھ کا عمل دخل لازمی آگا جس نے کرکٹ کھیلی ہے وہ وہ ضرور یہ بات بولے گا کہ پچھ کا عمل دخل بہت تھا اگر جو پچھ پاکستان کی اگینسٹ بنی تھی اگینسٹ انڈیا ورسز پاکستان وہ بہت بڑیا پیچ تھی وہ بہت بہت بہتر پیچ تھی لیکن یہ والی پچھ بلکل مجھے پسند نہیں آئی جسوال پہ آجاتا ہوں جسوال اور ورما کی جو پارٹنرشپ ہوئی تھی اس کنڈیشن میں وہ وہ میرے خیال ہے کہ بہت بڑیا پارٹنرشپ ہوئی تھی بہت اچھی پارٹنرشپ ہوئی تھی اور اس کے بعد جس طرح آؤٹ ہوا ورما کٹ مارتے ہوئے اس کے اور پھر جسوال آؤٹ ہوا میرے خیال ہے کہ بنگلہ دیش کے کپتان کا نام نہ لینا یہ زیادتی ہوگی کہ اکبر نے کپتان ہی بہت اچھے کری کیونکہ بکٹ کیپر ہے وہ اور اس کو پچھ کا بھی پتہ تھا اپنے بولرز کا بھی پتہ تھا اس نے بڑا اچھا یوٹلائز کرا جو انفورچنیٹی انڈیا کے کپتان کی طرف سے آج بہت بڑا مشٹیک نظر آئی وہ بات میں آؤں گا تو جسوال کے بارے میں بات کر رہا تھا جسوال پکا پلے رہا ہے وہ اس ٹورنمنٹ کیا مطلب میرے خیال ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے لوگ اتنا نہیں جانتے ہوں گے انڈیا کے لوگ جانتے ہوں گے پاکستانی بنگلہ دیش اور دنیا کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے اس کو دیکھا ہوگا تو اب وہ مطلب جتنے بھی دن گزریں گے اب وہ سیڑیاں اوپر ہی چڑھتا رہے گا اس ٹورنمنٹ سے ایک جو اچھی چیز نظر آئی جو پچھلے سال ورلڈ کپ ہوا تھا نیوزیلینڈ میں اس میں بہت کم پلے نظر آئے تھے کہ فیوچر سٹار جنہیں ہم بول سکتے تھے لیکن اس ورلڈ کپ میں مجھے جو نظر آئے ہر ٹیم سے دو دو تین دن پلے ہر چاہے وہ پاکستان ہو انڈیا ہو بنگلہ دیش ہو سری لنکا نیوزیلینڈ انگلینڈ ساؤت آفیقہ دو دن پلے مجھے نظر آ رہے ہیں جو انشاءاللہ تعالی خواہش ہے کہ دو دن سالوں میں اپنے اپنے ملکوں ریپریزنٹ کرے تو یہ وہ چیز تھی جو ٹورنمنٹ کے لحاظ سے میں نے رکھا پہلے میں آپ سے بات کرلوں انڈیا کی اگر آپ دیکھیں بیٹنگ میں ورمہ اور جسوال کے علاوہ کوئی اتنی بڑیہ پرفارمنس نہیں تھی پلس ان کے جو بولرز تھے انہوں نے بہت اپ ٹو مارک بولنگ کری اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں ایسٹرالز انہوں نے صرف گیارہ رن دیئے تھے جو بات میں اگر آپ انڈیا کی بولنگ کی طرف جائیں گے تو آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا آجاتا ہوں شریف شریف اسلام ہائٹ فیکٹر بہت ہے اس کا اور اس کی بول میں پڑھنے کے بعد جس طرح ہائٹ پکڑ رہا تھا اور پلس جو بنگلہ بنگلہ نیس کا بولرز نے انہوں نے سلوڑ بڑی ماری ہیں آج اگر آپ نے دیکھا ہو پیٹ سے پکڑ کے بول کرے جو انڈیا کی بولنگ میں بلکل نظر نہیں آیا انڈیا کی بولنگ میں بڑے فلوز نظر آئے وہ آتا ہوں شریف کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اس نے جو ایک رن آؤٹ کرا ہے وہ بھی بہت کلاس کا رن آؤٹ کرا کہ فلڈر بھی اچھا ہے یہ چیز شو کرتی ہے کہ اب جو ہمارے نینے ٹوئنکل 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 سپر اسٹار بولوں گا لگل اسٹار نہیں بولوں گا اب ان کا فلڈلنگ کی طرف بھی بہت زیادہ دھیان ہے اچھا سائے نہیں ہے داس نے تین وٹے لی نو آور میں چالیس رنگ دیئے مطلب ساکیب نے بھی اٹھائی سن دن کے دو آؤٹ کریں لیکن مجھے جو سب سے زیادہ پسند آیا وہ لیفٹ آم بولر جو مشرفک رحیم کی طرح بول کر رہا تھا وہ شریف الاسلام بھی پسند آیا کہ بہت جلدی اوپر آئے گا اور یہ جو جیت ہے میرے خیال ہے ہمارے ملک میں جو ابھی بنگلہ دیش آئی ہوئی ہے ان کے لیے بھی بہت بڑی زبردست مبارک والا دن ہوگا حالانکہ ان کی پرفارمنس تو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن پورے بنگلہ دیش کے لیے بہت میرے خیال ہے کل چھٹی ہونی چاہیے بنگلہ دیش میں جس ویہ میں آج بنگلہ دیش نے چیمپئن ٹیم کو انڈین ٹیم کو ہرایا جو پچھلے سال کی بھی چیمپئن تھی اور میرے خیال ہے بارہ میچ کے بعد پہلا کھلے بنگلہ دیش والے آج آدھوں جی اب بنگلہ دیش کی بیٹنگ پہ جو پچاس سن کا جو سٹارٹ گیا تھا وہ بڑا اور بڑے زبردست چوکے مارے تھے چاہے وہ تمیم ہو چاہے وہ ایمون جو بات میں انفٹ ہو گیا تھا وہ بھی بڑا بلیٹ کھلا اور بات میں آکے تو اور بھی اچھا کھلا ہے حالانکہ وہ جس وال سے ہوتا ہے لیکن جو پارٹریشپ لگانے چاہیے تھی وہ اس نے لگا دیتی بات میں اگر آپ نے دکھا کہ جو مین بولر جو تھے انڈیا کے چاہے وہ مشرا ہو چاہے اکاش ہو چاہے تیارگی ہو وہ آج انہوں نے اچھے بول نہیں کرے ان کا ایک لیفٹ آم میرے خیال ایک فریچر تھا سیدھے ہاتھ پہ نون بولنگ آم پہ وہ اتنا پیسیب نہیں لگا آج کیونکہ جو انڈیا نے گلتیاں کریں کہ جہاں پہ دونوں لیفٹ اینٹر کھیل لیتے تیارگی کو پہلے ہی اوہر سے راؤنڈ آگیٹ بول کرنے آ جانا چاہیے تھا تیارگی تیارگی کا جو ایکشن آج لگا عشان شرما سے بہت ملتا جلتا ہے اسی ویوے میں بھاگتا ہے اسی طرح بول کرتا ہے لیکن اوہر دیو بول کرتا مطلب کھبوں کے لیے اگر وہ راؤنڈ آگیٹ بول کرتا ہے تو پرابلم ہو دی اسی طرح جب رائٹ ہینڈ بیٹسمنٹ کھیل لیتے تو مشنہ کو بھی اکاش اکاش کو آیا راؤنڈ آگیٹ مشنہ کو بھی راؤنڈ آگیٹ کرنی چاہیی تھی مشنہ جو جس نے بہت ہی بلیٹ بول کرے چار آؤٹ کرے اور میچ پہ لیا آیا تھا وہ آلموس وہاں پہ کپتانی نے اپنے انڈین کپتانی کیا گلتی کری کہ میچ کو لمبا کر دیا وہاں اس کو میچ بچنو ہی بول کر رہا تھا لیٹھ ہینڈر کو تو اس کو راؤنڈ آگیٹ بول کرانی چاہیی تھی رائٹ ہینڈر کو تو وہ اوڈ آگیٹ جو اس کا فلیپا ہے اور جو گوگلی ہے لیکن کم ہوتا ہے اس کا تو یہ میسٹیک کریں انڈین کپتان نے بنا یہ اسکور میں بھی جس سرہ میچ ہوا ہے اور اور اچھا ہو سکتا تھا لیکن یہ میں نہیں کہوں گا کہ باریس تو بیچ میں آئی ہے لیکن ٹو گوڑ اکبر اکبر کو میں آج میرے خیال ہے کہ میں اکبر بادشاہ بول دیتا ہوں اکبر علی کی جگہ کہ اکبر علی نے آج اپنے آپ کو اکبر بادشاہ بنایا اور بینگا کیپٹن نہیں ہے اور بینگا کیپٹن سی بہت بہت زوجز کری ہے یہ تو میں نے اچھا وہ جو اپنا بشنوی ہے اگر وہ ہی بول جو لیٹھ ہینڈر کو وہ اوڈ آگیٹ کر رہا تھا راؤنڈ آگیٹ لے کے تھوڑا سا ایئر دیتا تو پرابلم کر سکتا تھا یہ وہ پوائنٹ سے جو میں نے لکھ لیا ہے پلس جو انڈیاں کپٹان نے ایک بہت بڑی مسٹیک کری جب آپ پر پاس 140 کے بولرز ہیں تو آپ کو ایک پوائنٹ پیچھے اپنا چاہیے تھا کہ وہ ٹائم ہو رہا تھا بول اور چھوکہ ہو رہا تھا چاہے وہ مطلب اکبر بادشاہ کا ہو چاہے وہ جو تیل انڈر جس نے آخری ہوئے میں بھی چھوکہ مارا تو فیلد پلیسمنٹ یا تو اسکور کم تھا لیکن اسکور کم تھا تو شروع جس میں یہ اٹیک کرنا چاہیے جب بشنوی نے ایک دم آؤٹ چار آؤٹ کر دیئے تھے تو وہاں پر اس نے اس کو چینج کر کے جو دوسرے بولوں کو لیایا میرے خیالیں غلط ہے جس وال نے ایک breakthrough تو دے دیا ایمون جو 47 تھے میرے خیالیں آؤٹ ہوا میرا خیال ہے لیکن یہ جس کی وجہ سے یہ میںچہ اتنا آسانی سے آسانی سے تو نہیں کروں گا اور اور بھی اچھا ہوسکتا century bWS Network nytt seen میرے خیال بچے آگے اور سکھیں گے اور اچھا مطلب اچھا لگا کہ کپتانی اور اور میں جو دوسرے ملکوں کپتان تو انہوں نے بھی کپتانی اچھی کری تو ایک یہ اچھا لننگ پروسیس ہے کہ جو دوسرے ملکوں کے بھی لوگ ہیں وہ ابھی سے ایڈیٹی فائی کہہ رہے گے کہ کپتان کون کون فیچر کے کپتان ہے تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے لیکن مسٹیک ہوتی ہے اور پلس اگر آپ دونوں بیٹسمنوں کے رن ملائے اکبر کے اور اپنا ایمون کے تو وہ ٹوٹل ملکوں کے لئے پانچ اچھے رن زیادہ ہوں گے جسوال سے لیکن جو اسٹراز دے دیئے تھرٹی تھری یہ بہت بڑا فیکٹر تھا انجن بالنگ کے لئے تیارگی چلیں ہر میک میں آؤٹ کرتا ہوا رہا تھا نہیں ہوئے کوئی بات نہیں لیکن جو اسٹراز رن دی دیئے ون سیونٹی سیونٹھے تھرٹی تھری ایسٹراز رن ملکوں کے لئے بک فیکٹر ہے لیکن کوئی بات نہیں ملکوں سے جو 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 جنہوں نے پارٹی سیمٹ کر آئے دو دو یا تین تین پلیئر آپ کو ضرور نظر آئیں گے اپنی نیشنل ٹیم میں تو یہ وہ چیزیں تین جی جو لکھی دی کچھ رہ جائے تو معافی چاہتا ہوں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل کا بٹن بھی دبائیے گا لیکن اگین کہوں گا کہ ویل پریڈ بنگلہ دیش پہلی دفعہ ورل کپ انڈر نائنٹن کے چیمپئن بنے اور آپ کے ملک کے لئے یہ بہت ضروری تھا انڈیا نو ڈاؤوٹ پہلے جیت چکا ہے لیکن ڈس آٹ ہوں گے لیکن کوئی بات نہیں لیکن ہر ملک کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا ابھی بھی کہا کہ دو تین پلیئر ملنا یہ ایک اچھا سائن ہے اس ورل کپ سے سارے ملکوں نے گین کیا رہا ہے ہار جیت ایک الہتا چیز ہے لیکن گین کیا ہے چلنج یہ فیچر میں آپ لوگوں کے لئے گود لکھ بیٹا جتنے بھی لوگ بچے کھیلے دے اور جو ٹاپ فور میں نہیں پہنچنے سکے کوئی بات نہیں اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمارے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے عبدالباسد علی کی طرف سے اسلام علیکم